ہم اس کا پہلا نمیریکل کر رہے ہیں دیکھیں اس کا الیکٹر فیلڈ اپروکسیمیٹلی ہنڈیٹ ہنڈرٹ وولٹ پر میٹر ایز آف آن دا اپزرڈ نیر دا سرفیس آف دارت آرت کی جو سرفیس ہے اس کے اوپر ہمارے پاس اس کے انٹرنل چارج ہے اور اس کے آوٹر ہم نے الیکٹر فیلڈ فائنڈ آل کرنی ہے ایف داز ہوئی فیلڈ آور دا انتائر سرفیس وارڈ بوڈ بی دا الیکٹر پوٹنچل پوندہ پوندہ سر آرت یعنی الیکٹر فیلڈ اس نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ ہے ہنڈرٹ وولٹ پر میٹر سکر آرت کی سرفیس کے اوپر اور ہم نے کیا کرنا ہے الیکٹر پوٹنچل فائنڈ آل کرنا ہے کیونکہ یہ آرت کی سرفیس کے اوپر ہے تو جو درمیان میں ڈسٹنس لیں گے وہ ہمارے پاس ریڈیس آف آرت ہوگا اس پوئنٹ سے زمین آرت کی سنٹر سے الیکٹر فیلڈ کے ہنڈیٹ وی ایم منس ون گیون ہے ریڈیس سے سکس پوئنٹ فونٹ این کی پاور سکس میٹر اور گولٹیج یہ پارپنا پیٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں بیس ایکوائل ٹو ای آر پوٹنچل کا جو ای آر پر یہ اگر ہم کولومز لاوالی ویلیو ای اس اکوائل ٹو ای ای اور ای ای ویلیو پورٹ کریں وہاں پر پھر ای آف کی ویلیو پورٹ کریں ای اس کی ویلیو ہوتی ہے ویلیو ہم ا neither 4 ویلیو پورٹ پر ای اپسیلون لاوٹQ1Q2R سکتے ہیں تو اس حساب ذرہم ساری ویلیو پورٹ کریں امارے پاس ان شوارٹ جو ہے وہ ویلیو ہوتی ہے v is equal to e r ٹھیک ہے تو e کی value ہم نے put کر دی اس کے بعد r کی value put کر دی دونوں کو multiply کیا ہمارے پاس جواب آگیا 6.4 10 کی power 8 volt اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ہے کہتا ہے what are our charge charge ہم نے find out کرنا ہے b option میں کہتا ہے charge density find کرو کہاں پر find کرنی ہے on the surface of conducting sphere ایک سفیر ہے اس کی surface کے اوپر ہم نے find out کرنی ہے اور اس سفیر کا جو ہے radius 0.15 meter سفیر ہوتا ہے like a gain ball کی طرح whose potential is 200 volt اس کا potential اس نے دے دی ہے radius بھی دے دی ہے اور potential جو ہے وہ infinity پر ہمیشہ 0 ہوتا ہے وہ ہمیں بتا ہے اس نے بھی بتا دیا تو radius اہمار پاس 0.15 meter گیوان ہے voltage بھی ہمیں بتا ہے 200 ہے find کیا کرنا ہے charge اور surface charge density find کرنی ہے charge کا فارمک کیا ہے potential کا فارمک کیا ہے b is equal to k q over r ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کنفیوز ہو رہی ہوں کہ اوپر تم نے e r لکھا ہے اب یہاں پر e کی value پورٹ کریں تو پھر ہمارے پاس جو ہے پھر k q over r ہوتا ہے ٹھیک ہے e ہوتا ہے f over q f اور q کی value پورٹ کریں تو وہاں سے charge کر جاتا ہے تو r b a کر جاتا ہے سیمپل ہمار پاس بھی r کچھتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا k q over r آ گیا q ہم نے find کرنا تھا q ادھر رہے گا r ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اور k جو ہے وہ divide ہو جائے گا تو 200 multiply 0.15 نیچے k کی value ہمیں پتا ہے 9 multiply 10 power 9 یہ ہمیں یاد کرنی ہوگی اس کے بعد ہے value port کی 0.15 کو 200 سے multiply کیا تو ہمارے پاس جواب 30 آ گیا اور جو 10 کی power 9 ہو پر جا کے minus 9 ہو گیا ان کو multiply کی تو ہمارے پاس 30 کو 9 پر divide کے تو ہمارے پاس جواب آ گیا 3.333 اور power کیا تھی ہمارے پاس 10 کی power 9 یہاں پر minus ہے اس نے minus نہیں لکھا اس کے بعد ہمارے پاس surface charge density q over a q کی ہمارے پاس value ہے ابھی ہم نے recently اس کی value find out کی ہے 3.3310 کے power 9 اور a اب میں پتا ہے کوئی بھی surface اس کا area جو ہوتا ہے 4 power secure ٹھیک ہے math میں ہم نے پڑھا گئی بار تو وہی value put کی دیکھیں اب یہاں پر اس نے minus 9 put کی ہے کوش time میں minus 9 نہیں ہے آگے دیکھیں minus 9 ہے تو یہاں پر اس کی random mistake ہے تو آپ نے یہاں پر minus لگا لینا ہے تو 3.3310 کے power minus 9 نیچے پھر 4 وہی پائی کے value port کر دی آر سکی 0.15 سکیر اس کو calculate کی تو ہمارے پاس سرفیس چارج ڈینسٹی نکلی 11.7 13 10 کے پور minus 9 سی اے منس 3 یہ آپ کے پاس دو ہمارے کال تیسرا آپ کے پاس ہمارے کال ہے انتہائی آسان ہمارے کال ہے تیسرا بھی کہتا ہے پوٹنچل ہے سنٹر آف یونیفارم ریڈیس ہے اس سرکولر ڈسک ہے گول ڈسک ہے جس طرح ہمارے پاس cd یا dvd کی ڈسک ہوتی ہے لائک سیم شیپ اس کے بعد اس سرکولر ڈسک کا ریڈیس ہے وہ 3.5 سینٹی میٹر ہے اور پوٹنچل جو ہے 550 5 50 گولٹیج ہے فائنڈ کیا کرنا ہے وات از ٹوٹل چارج ان در ڈسک اس ڈسک کے اوپر چارج کتنی ہے پوٹنچل بھی دے دیا ریڈیس بھی دے دیا پوٹنچل کتنے 550 وولٹ 3.5 سینٹی میٹر سینٹی کو ختم کرنے کے لیے 10 کی پور منس 2 سے ملٹی پلائے کرتے یا ہنڈر ملٹی پلائے 10 کی پور 5 اس کے بعد کی ویلی ہو گیا دونوں کے ویلی پورٹ کی تو 550 کو 3.5 سے ملٹی پلائے کیا تو یہ 10 کے پور 9 جو پر جا کے منس 9 ہوگا تو منس 2 آرڈ 1 پر تھا منس 11 ہوگیا تو جب ان کو ملٹی پلائے تو ہمارے پاس جواب آگیا یہاں پر بھی اس نے مسٹیک کی ہے 2 پوائنٹ 1 4 10 کی پور منس 9 آتا ہے بھوک ور انہیں غلط لکھا ہو یہاں پر منس 9 کر دو یہ آپ کا تیسرا انماری گل بھی ہوگیا اب چوتھا دیکھیں کہتے what is the potential اب ہم پوٹنچل فائنڈ کرنے اس کا ریڈیس کتنے ریڈیس آف نیوکلیس is 5 6.2 فیمٹو میٹر یہ فیمٹو کی ویلیو پورٹ کرنی ہم نے میٹر لکھا ہو اینڈ اٹامیک نمبر جو ہے اس کا کتنے ہے 79 ٹھیک ہے تو ریڈیس لکھو 6.25 فیمٹو میٹر فیمٹو الیکٹرون کس کے برابر ہے 1.6 10 کی پور منس 19 ان کو ملٹی پلائے کی تو ہمارے پاس چارج کی ویلیو ہوگی 1.26 4 10 کی پور منس 7 پولوم وولٹیج فائنڈ پوٹنجل فائنڈ کرنا تھا اس کا وہ ہی پورا نا پوٹنجل is equal to k q over r 9 ملٹی پلائے 10 کی پور 9 وہی ویلیو ہوگی k کی ویلیو پور کی r کی ویلیو پور کی تو یہ منس 15 اوپر جا کے پلاس ہوگا تو پلاس ہوگا تو بچنا تو ہمارے پاس یہ پلاس ہوگا اور وہاں پاور ڈی 9 بھی ہیں ایک 10 کی پور 9 ہے ایک 10 کی پر پہلے سیمپل اس میں 17 میں سے 9 نکال یہ ایٹ بچے پھر منس 15 تو پر بھیجا تو پر جا کے پلاس کے سیمان ہوگئے اور 11 پوائنٹ 376 کو ڈیوائیڈ کر دیا 6 پوائنٹ ہوگئے یہ آپ کے 4 نمیرکل ہوگئے اب آپ کے پاس 5 نمیرکل ہے 5 جو ہے وہ انتہائی آسان ایک سار شارٹ میں آجاتے اس کے اگر ہم لیفٹ سائٹ لینا تو لیفٹ سائٹ میں ہے وولٹ آور میٹر اب جو وولٹ ہے وولٹ برابر ہوتا ہے ورک آور چارج کے وولٹ ہم نے پریویس ٹاپئر میں کئی بات ڈس سرز کیا ہے وولٹ کو فائنڈ کرنا چیز ہے پھر جاؤل پر کولم لکھ دیا نیچے وہی میٹر آگیا دبل دینومینیٹر ہے تو یہ کولم آور میٹر ایک ساتھ آجائیں گے جاؤل اوپر چلے جائے گا یہاں تک ہو گیا اب جاؤل بسیکلی ہوتا کیا ہے جاؤل بسیکلی ہوتا ہے ورک ورک اور ورک کا فارمولہ کیا ہوتا ہے fd w is equal to fd آپ نے کئی بار پڑا ہوا ہے ورک کا فارمولہ ہوتا ہے fd f کا فارمولہ unit کیا ہوتا ہے newton d کے unit کیا ہوتا ہے میٹر تو جاؤل ایک unit ہے تو ہم آگے بھی unit لکھیں گے quantity نہیں لکھیں گے تو جاؤل کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے newton میٹر لکھ دیں گے ٹھیک ہے میری بات سمجھ آگئی یہاں آپ کو کہ ورک کا unit جو جاؤل ہوتا ہے تو ورک کا جو فارمولے میں والی اپورٹ کریں گے ہم اس کے unit لکھیں گے نا بیٹا تو ہمارے پاس کیا آگیا newton میٹر اس کے بعد میٹر میٹر سے کٹ گیا newton پر کولوں آگیا یہ آپ کے پانچ problem solve ہو گئے